ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ییشو میں وشواس رکھنا چاہیے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اچھے اور برے سمیں میں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے لیکن جب سمیں خراب ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں وہ کبھی کبھی مدد نہیں کرتا سوال یہ ہے کہ ہم اس طرح کے وشواس کو کیسے پرابت کریں میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کارکرم میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے بائبل میں بار بار ہمیں پرمیشور پر بھروسہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن جب وہ گھنونا اندھیرہ آپ کو گھیر لیتا ہے اور جب آپ کی درشتی دھنگلی ہو جاتی ہے جب آپ کی بھابنائیں بے کابو ہو جاتی ہیں جب آپ کی پرستیتیاں کہتی ہیں کہ آپ اس سمیں سے نکل نہیں پائیں گے تو باسطہ میں آپ کس پرکار پرمیشور پر بھروسہ کرتے ہیں یہی پرشن ہے نیتی بچن اس کا تیسرا ادھیا ہے پانچ اور چھے بچن میں لکھا ہے تو اپنی سمجھ کا سہرانہ لینا ورن سمپون مند سے یہوہ پر بھروسہ کرنا اسی کو سمرن کر کے سب کام کرنا تب وہ تیرے لیے سیدھا مارگ نکالے گا اس سے لگتا ہے کہ اپنی طریقے سے سوچنے کی کوشش کرنا اپنی دویدھا کے مادھیم سے اپنا راستہ بنانا اکثر سمیں کی بربادی ہے اپنی طرف سے پوری کوشش ضرور کریں لیکن جب اپنی سمجھ پر نربھر رہنے سے کوئی لاب نہیں ہوتا تو ابہ شک ہے کہ اپنے دل سے پیسلہ کریں یہ دو طریقوں کا نربھر ہے پہلا تو جو کچھ بھی دنیا کہتی ہے بھلے ہی وہ میری جان لے لے میں بلکل درڑ رہوں گا اور اپنے پرمیشور پر بھروسہ کروں گا اور دوسرا بھاگ اس بیچ جبکہ یہ بھیانک دفان اٹھ رہا ہے میں جو کچھ بھی سوچتا ہوں کہتا ہوں یا کرتا ہوں میں اس کا سمبان کرنے جا رہا ہوں اپنے پورے مند سے کیا یہ آسان ہے جی نہیں لیکن جب آپ کے دل نے یہ فیصلہ کیا ہے تو آپ کو ایک شانتی ملتی ہے آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ اسے کیسے کرنے جا رہا ہے لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی بندو پر وہ ان چیزوں کو بلکل ٹھیک کرنے والا ہے سمپون مند سے یہ ہوا پر بھرہو سارکنا اسی کو یاد کر کے سب کام کرنا تب وہ میرے لیے سیدھا مارگ نکالے گا یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کی